جو سوسخانی کے کلمات پر شرما رہے تھے اور اس نورانی مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا میں تمامی مومنین حقود حضرداری کے تامین سب سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تر اسے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں کیونکہ ویڈیو میں صرف آرڈیو سنا جا سکتا ہے اسے مکمل طور پر یوٹیوب پہ سنا جا سکتا لیکن اب کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے جتنے بھی شاعر ہیں، ذاکر ہیں اب وہ بیارات آپ سے جو رہے ہیں تو آپ زوم پہ بھی جوڑ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو لوگ زوم پہ جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا مائک میوٹ رکھیں صرف مائک اسی کہان ہوگا جو قرآن میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں بیچ میں جو آواز آ رہی ہے اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنا مائک میوٹ پہ نہیں کرتے تو اب لیجئے اس قرآن کا آغاز ہو گیا باقاعدہ حضرات یہ اس عظیم شخصیت کے حسال سواب کی مجلس ہے جو باقاعدہ ایک ایسا ظاہر جو میں گواہ ہوں کہ میں ان کے ساتھ زیارتوں پہ رہا ہوں اپنے مولا کے غم میں قدم قدم پہ گریہ کرنا اور انہوں نے اپنے زیارت کو اپنے آخری سانس تک بچا رکھا کم سخن اور انتہائی دانشمند ایک بڑا نقصان سواب جب ایسی شخصیتیں مرنا تو برحق ہے لیکن جب ایک ایسی شخصیت جاتی ہے دنیا سے تو کھلتا ضرور ہے چونکہ ہم اس خانواجے سے براہرہ زڑے ہوئے ہیں اور خصوصی طور پر جاوہے ناصر علی صاحب جو کتنے بڑے آدمی ہیں وہ اس اعتبار سے بڑے نہیں ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ایک بڑے اوہجے پہ ہیں بلکہ وہ ایک بہت بڑے انسان ہے اور یہ شخصیت ظاہر ہے کہ مرہوم ان کے بنوئی تھے سید قاظم حسین صاحب انیس سو اکاون میں زیہار کے عارض دلے میں پیدا ہوئے اور غالباً ستر سال تک اس دنیا میں رہے اور دنیاوی اور دینوی دونوں زندگی آپ کی بائلنس تھی بہت مشکل ہوتا ہے کچھ لوگ اگر دنیا میں لگتے ہیں تو دنیا میں ہی لگ جاتے ہیں اور دین میں لگتے ہیں تو دین ہی کے حوالے ہو جاتے ہیں لیکن اسلام لا رہبانیہ تک چل اسلام اسلام میں ترک دنیا نہیں دین بھی رکھو اور اگر حق کے راستے پہ دنیا کو آپ نے اپنایا ہے تو وہ بھی عبادت ہے تو اسی طرح کے زندگی جنادہ سید قاظم حسین صاحب نے بذاری اور بلندیوں کے سفر پر کتنے مخلصانہ انداز میں اپنے مولا کے حضور میں ذریع مولا تک پہنچے اس کا میں چشمدید گواہ ظاہر ہے کہ ایسے زوار جب مولا سے قبر میں ملاقات ہوئی ہوگی تو قبر کی ساری مشکلیں حل ہو گئی ہوں ایک تیس مائی کو عزاداری کا یہ سورج ٹوک گیا ہم کبھی انہیں بھلا نہیں پائیں گے لیجئے اس مجلس کے اگلے رکم یعنی جنابِ قاوش صاحب کو میں آغاز دوں کہ وہ سلام کے چند اشار پیش فرمائیں جنابِ قاوش صاحب اللہم صلی اللہم محمد و محمد اللہم صلی 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 اللہم صل کل تک شری کے بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے کل تک شری کے بزم جو ہم سب کے ساتھ تھے سلدے بری میں اب وہ بہتر کے پاس ہیں سلدے بری میں اب وہ بہتر کے پاس ہیں اور آنکھیں تو ڈھونڈتی ہیں کہ کازم کہا گئے آنکھیں تو ڈھونڈتی ہیں کہ کازم کہا گئے دل مطمئن ہے ساقیے کاؤسر کے پاس ہیں دل مطمئن ہے ساقیے کاؤسر کے پاس ہیں نارے صلوار اللہم صلی اللہ محمد محمد ایک خطور حضر کرتا ہوں مطمئن ہے خاص بدا کرمائی گے اور آپ کی ذمت تمام مطمئن ہے خاص کہ آتی ہے کساس جاتی ساس کی ہے سوگوار آتی ہے کساس جاتی ساس کی ہے سوگوار آتی ہر ایک ساس جاتی ساس کی ہے سوگوار ہے روارا ہے عمل پر کاروانی زندگی ہے روارا ہے عمل پر کاروانی زندگی ہر ایک ساس جاتی ہے کہ آئے تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کر چل دیئے آئے تھوڑی دیر بیٹھے اور اٹھ کر چل دیئے مختصر ہے دوستوں یہ داستانی زندگی مختصر ہے دوستوں یہ داستانی زندگی بہت بہت شکریہ دیترین اشار پیش فرما رہے تھے جنابے آہ کاوش صاحب اور سازیتی انہوں نے پتات دیکش کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اب میں جنابے سید ابباس صاحب جو حیدر آباد سے جو رہے ہیں میں ان پر گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند اشار بلا زخم ہے سید ابباس گوپال پوری سلوات بیجی محمد والی محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد والی محمد حضرات کیونکہ تمہیدی گفتگو جناب نایاب بلیابی صاحب نے حسر یہ کافی ہو چکی ہے اور مرہوم کے پوری حیات پہ انہوں نے روشنی ڈالیا جہاں تک میرا سوال ہے کہ مرہوم سے جو میرا صاحب کا رہا ہے ایک بہت ہی مخلص انسان بہت ہی اپنے چھوٹوں سے محبت کرنے والے بہترین اخلاق کے مالک جن کے اس خلاق کو پورا نہیں کیا جا سکتا اور یہ نظریں ہمیشہ ان کو ڈھونٹی رہیں گی چار مثلے سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں شاید کسی قابل ہو کہ بز میں احباب بز میں احباب تجھے شام و سہر ڈھونٹے کی بز میں احباب بز میں احباب تجھے شام و سہر ڈھونٹے کی اب تو بس تجھے تجھے شام و سہر ڈھونٹے کی بز میں احباب تجھے شام و سہر ڈھونٹے کی اب تو بس تجھے تجھے راہ دھونٹے کی تو سہن خانہ میں سہن خانہ میں کبھی فرش اعضاء شہپے سہن خانہ میں کبھی فرش اعضاء شہپے ہائے قازم تجھے ہر ایک نظر ڈھونڈے گی ہائے قازم تجھے ہر ایک نظر ڈھونڈے گی سروات بھیجئے محمد والے محمد چار مسرے اللہ اللہ محمد والے محمد چار مسرے اور ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد ایک سلام کہ موت میں بھی حیات ملتی ہے موت میں بھی حیات ملتی ہے خلد کی کائنات ملتی ہے تو گھر میں رکھیے اگر حسین کا غم سارے غم سے نجات ملتی ہے سارے غم سے نجات ملتی ہے سروات بھیجئے محمد والے محمد سلام کے چند اشار کیونکہ دامانے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور کافی لوگ ہیں جو جنہیں تقریب بھی کرنے ہیں نوحہ خانی بھی کرنے ہیں اور ہمیں کلام بھی پیش کرنے ہیں ایک نوحہ پیش کر رہا ہوں وقت رخصت ایک بیٹی اپنے بابا سے بین کر رہی ہے ملاحظہ فرمائیں حضرات ملاحظہ فرمائیں حضرات تیرے بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ فرکت میں تیرے آہیں بھروں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ بین تیرے بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ شہ سے لپٹ کئے بولی سکینہ بین تیرے بابا مشکل ہے جینا سونا سکوں گی پاؤں جو سونا جب تک نہ پاؤں گی تیرا سینہ سینہ میں تیرا ڈھونڈا کروں گی سینہ میں تیرا ڈھونڈا کروں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ جزاک اللہ بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ اے میرے بابا ہے آپ تنہا پیاسی لہو کی ہے فوج عادا اس کو نہیں ہے خوف خدا کا مارے جے ظالم تلوار و نیزا خیمے سے بابا جانے نہ دوں گی خیمے سے بابا جانے نہ دوں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ بین تیرے بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ جو بھی گیا وہ زندہ نہ لوٹا خیمے میں اس کا آیا ہے لاشا سینہ پہ نیدا اکبر نے کھایا ظالم نے اسغر کو تیر مارا کب تک یہ منظر دیکھا کروں گی کب تک یہ منظر دیکھا کروں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ بین تیرے بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ یہ زم بھی آنسو خون کا رولائے دریا سے ہم واپس نہ آئے تشنا لبی ہے آگ لگا لے ہے کون اب جو پیاس بجھائے اب میں نہ کوئی شکوا کروں گی اب میں نہ کوئی شکوا کروں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ بین تیرے بابا جینا سکوں گی جاؤ بابا نہ جاؤ دل پر اٹھاؤں میں داغ فرقت لاؤں کہاں سے اتنی میں طاقت آیا ہے کیسا وقت قیامت بیٹی سے ہوتا ہے باب فرخ سات فرقت میں بابا رویا کروں گی فرقت میں بابا رویا کروں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ بین تیرے بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بتا رہے خاص ملاحظہ فرمائے بن مارے گہم کو شمرے سے تم گئے اور چھین نلے گا کانوں سے گوہے سایاں نہ ہوں گا جب تیرا سر پر ہم کو بچائے گا تو آنیا کہے گھوڑے سے تیرے لپٹی رہوں گی گھوڑے سے تیرے لپٹی رہوں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ بین تیرے بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ مقتل کا بند ملاحظہ فرمائے حضرت کہ آئی رضا جب رخصت کی باری سن کر سکینہ کیا ہزاری شاہ زمن پر قط تاری بولی جو شہ سے شہ کی دولاری اب حال دل میں کسے کہوں گی اب حال دل میں کسے کہوں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ بین تیرے بابا جینا سکوں گی نہ جاؤ بابا نہ جاؤ فرطت میں تیرے آہیں بھروں گی مقتل میں بابا نہ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی آپ کے سامنے حیدر آباس جناب سعید عباس کپالپوری جو بہت ہی انتہائی پوردرد محا پیش فرمارے تھے سلام بھی پیش کے انہوں نے نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بابا ایک دکھیاری بیٹی کی جس سدا تھی جس کو شیری انداز میں پیش فرما رہے تھے جناب سید عباس حضرات اس شخصیت کو آواز دینے پہلے جسے دنیا سید ناصر علی کے نام سے جانتی ہے انیس سو نبی بیچ کے آیارس قوم کی دھروہر سید ناصر علی صاحب انتہائی مذہبی شخصیت عام طور پر دنیاوی عوضوں پر فائز افراد مغرور ہو جاتے ہیں مگر ناصر صاحب کے دامن میں ان کے ساری آئی ناصر صاحب کی اسلامی تاریخ پر بھرپور میں ترسی انتہائی تحقیقی فلسفوں کے مد نظر آپ کی تقریریں ہوتی ہیں اور ایسے ایسے نفتے آپ ڈھونٹے ہیں جو واقعاً عام طور پر نمبروں پر سننے کو نہیں ملتے ہیں اور بہت ہی مفید بہت ہی فائد مند آپ کی تقریر بہت نیچرل ہوتی ہے اور ناصر صاحب کی تمام خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ ناصر صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں رہو وہاں اپنے مولا کو یاد کرو چاہے وہ الور کا جنگل ہو چاہے بیرا گھاٹ جبل پور آفشار کا کنارہ جزاک اللہ وہ کنارہ بھی اپنے مقدر پر ناص کرتا ہوگا دیڑا گھاٹ جبل پور کے کنارے پر مولا عباس کا ایک جلوس نکلوا دیا ناصر صاحب ایسی شخصیتیں قوم میں جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں ناصر صاحب کے بارے میں مجھ جیسا آدمی ان کی زندگی کے بارے میں بیان کرنا میرے لئے دشوار ہے بس اتنا ضرور کہہ دوں کہ ناصر صاحب بلندیوں کے سفر یعنی کرولا کے سفر میں کس اعتبار سے کہ ایک سائر کو جس طرح سے ہونا چاہیے وہ ایسے نظر آتے ہیں اور غریب پروری ایک دوسرے کا خیال رکھنا بغیر مسلوک و ملت چھوٹے بڑے کے امتیاز کے حوالے سے وہ سب کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں لیجے میں آواز دیتا ہوں جناب سید ناصر علی صاحب مہدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کونت ہزاری چینل پر تشریف لائیں وہ ایک پیسرازی تقریر پیش فرمائیں بس اللہ اللہم سلام علیکم محمد ایک فاتحہ سید قاسم حسین ابن سید قاسم حسین مرہوم کے لئے آپ سب سے بزارش ہے کہ ایک فاتحہ سے انہیں یاد کرنے محمد بسم اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین المتجبین اما آباد فقط قال اللہ تعالی ہم فی کتاب ہم مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت حاضرین مجلس بازابتہ مجلس تو مولانا کو پڑھنی ہے تمہیدن میں کچھ منٹ آپ سے رو بھرو ہو کر اس مجلس میں شامل ہونے کی سعادت میں حاصل کیا میں شکر گزار ہوں نایاب بلیابی صاحب کا کوٹہ زداری اور دوسرے ارکان کا یہ مجلس مولاقیت کی اور مجھے اس میں شامل کیا حاضرین میں نے قرآن کریم کے ایک آیت کے ایک جس کو اپنا سرمایے کلام اور مجلس کا جس قرار دیا جس میں پرودگارِ عالم اپنے بندوں کو تنبیہن کہہ رہا ہے کہ کلو نفسن زائقتو الموت بظاہر تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے ایک ایسا ایک ایسا سچ جو میں کہوں کہ اگر قرآن میں اس کا ذکر نہ بھی ہوتا تو بھی ہر انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے ہر وہ انسان جو شاید جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ بھی موت پر ایمان رکھتا ہے تو لہٰذا موت ایک ایسا سچ ہے جو ہر انسان اس پر لبائک کہتا ہے کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے موت تو آنی ہے تو ایک ایسا یونیورسل ٹھوٹ جو ہر انسان جانتا تھا جب انسان دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے تو جو ایک چیز جو یقینی ہے وہ ہے موت تو جب ایک ایسی چیز جو اتنی عام تھی اللہ نے قرآن کریم میں اس کو ایک مخصوص انداز میں بندے کے سامنے رکھا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بظاہر بڑا ایک سیمپل سا سینچنس ہے ایک سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ کلوں نفسم زائر قدل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن قرآن میں جو چیز آ گئی ظاہر ہے کہ وہ ایسے ہی آتی نہیں اس کے باطنی مانی بھی ہوتے ہیں اور جو عام اسطلاح میں جو جو سمجھا جائے وہ بھی مانی ہوتے ہیں لہٰذا اللہ نے جب اس یونیورسل جرود کو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کو قرآن میں جگہ دی تو اس کی بھی ایک بچا دی ایک چھوٹے سے قرآن کے ایک جز کو اگر اس کا ترزیہ کریں کہ اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں تین باتیں بڑی نمائی ہیں خاص طور پر ہم اپنے بچوں بڑے تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ اس پہ اس سنٹنس میں اس سورے میں اس آیت میں تین باتیں بڑی نمائی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خطاب ہر اس نفس سے کیا جا رہا ہے جس کا خالد پر بدگارے آ رہے ہیں اور اللہ نے یہ بات باور کرا دی کہ ہر نفس جو اللہ نے خلق کیا ہے اس کو موت آنی ہے موت سے کسی بھی نفس کو مستثنہ قرار نہیں دیا گیا جب اللہ نے کہہ دیا کلوں نفسیں تو کلوں نفسیں پھر اس موت سے کسی کو مستثنہ نہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ یہ باور کرانا چاہتا ہے انسانوں کو کہ دیکھو تمہیں اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے موت سے کہیں تمہیں چھٹکارہ نہیں سبان اللہ سبان اللہ موت تو اس شخص کو بھی آئے گی اس نفس کو بھی آئے گی جو اللہ کا قریب ترین بنگا ہے موت سے کسی کو مستثنہ قرار نہیں دیا گیا لہٰذا پہلہ ہی وڑیس اس آیت میں استعمال کے کلوں نفس ہیں ہر نفس دوسری بات کہ ہر نفس کو موت آنی ہے یعنی اس آیت کا کلیدی جو سنٹر افوکل پوائنٹ ہے وہ ہے موت کہ اللہ موت کو کہہ رہا کہ موت تو آنی ہی ہے اور ہر نفس کو آنی ہے تو اس آیت کا دوسرا جز موت ہے اب موت کیا ہے قرآن نے موت کو کہا حق ہے اب موت حق کیوں ہے میں حق کی وضاحت یہ کر دوں ایک سمپل سے ورڈ میں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے وہ حق ہے ہر وہ چیز جو عبد کو معبود سے قریب کر دیتی ہے عبد اور معبود کے بیچ فیصلے کو معبود فاصلے کو کم کر دیتی ہے وہ حق ہے اسی زہل میں چونکہ موت ایک وسیلہ ہے اللہ کے اور نزدیک چلے جانے عبد اور معبود کے بیچ کئی پردے حائل ہیں موت ان پردوں کو کم کر دیتی ہے موت ان پردوں کو ہٹا دیتی ہے لہذا وہ اللہ سے زیادہ آشتہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب آجاتا ہے اور چونکہ قرب الہی موت اس کا وسیلہ بن جاتی ہے اس لئے موت حق ہے تو جانے کا اللہ اور بندے کے بیچ پردے جو ہائل ہیں اس کو ہٹانے کا لہذا موت قرآن نے حق کا تیسری اہم بات جو اس آیت میں ہے کہ اللہ اگر یہ کہتا کہ ہر نفس کو موت آنی ہے تب بھی بات واضح ہو جاتی لیکن جیسا کہ میں نے کہا اللہ کا کلام ہے اس کلام میں ہر زیر و زبر ہر الفہ بیٹ تو اپنی جگہ مقدم ہے اس کے کچھ انصر ہیں کچھ اس کی میریٹس ہیں اللہ کچھ بتانا چاہتا ہے لہذا ہر آیت کے ہر زیر و زبر میں کچھ نہ کچھ رموز ہیں کچھ راز ہیں لہذا اس میں بھی اللہ نے موت کو زائقے سے جوڑا اگر میں کہوں تو اس آیت کے میں ایک بہت اہم حصہ وہ ہے زائقہ اللہ نے موت کو زائقے سے جوڑا ہے یعنی مزہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ موت کا بھی کچھ زائقہ ہوگا کیا موت کا زائقہ ایک ہی طرح ہوگا سبحان اللہ ہر موت کا مزہ ایک ہی ہے تو آپ دنیاوی حیثیت سے بھی سمجھیں تو عام اسطلاح میں زائقہ تین طرح کے ہوتے ہیں بیٹر ٹیسٹ ایک ٹلخ مزہ ایک زائقہ ہوتا ہے جو انسان کی پسند کا ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور ایک زائقہ ہوتا ہے جو ٹیسٹ لس ہے جو کا زائقہ ہی کچھ نہیں آج کل تو کرونا کے زمانہ ہے جو لوگ کرونا میں مقتلع ہوں ہیں تو شاہ ٹیسٹ لس سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ اس میں ایک انصر یہ بھی ہے کہ اس میں زائقہ ہی چلا جاتا ہے تو لہٰذا زائقہ بھی تین طرح کے تین ہوتے ہیں لہٰذا اگر اللہ نے موت کا بھی زائقہ قرار دیا تو موت کا بھی زائقہ ہر زائقہ ایک طرح نہیں ہو کچھ کے لیے موت کا زائقہ کچھ اور ہے کچھ کے لیے کچھ اور ہے یہ تو صدقہ ہے کربلا والوں کا کہ اس کی بھی وضاحت کربلا کے میدان میں ملی ہے کہ اگر موت کا زائقہ تھا اور زائقہ ہے تو زائقہ کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زائقہ سب کے لیے وہی تھا کربلا کے میدان میں جو فوج حسین جس زائقے کی بات کر رہے تھے وہ زائقہ کچھ اور تھا جو فوج عشقیہ موت کا زائقہ تھا وہ کچھ اور تھا لہذا کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے جناب قاسم سے پوچھا اور یہ دنیا کے لیے پوچھا ہے بتانے کے جناب قاسم کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی نودہ سال کی عمر تھی امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے گھر کا بچہ 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 بھی موت کے زائقے کو جانتا ہے لیکن وہ موت جو حق کی موت ہے اس کا زائقہ کچھ اور ہو گا تو جب ان سے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیا ہے تو بہت مشہور مکولہ ہے بہت مشہور خوال ہے ان کا کہ انہوں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ سویٹ شہد سے بھی زیادہ میٹھی تو ایک بات تو پتا چل گئی کہ موت کا ایک زیادہ شہد سے بھی زیادہ شیری ہے لیکن جسٹس کا تقاضی یہ ہے کہ اگر اللہ نے اپنے قرآن میں موت کا زائقہ کا تصور دیا ہے تو ہر کے لئے زائقہ ایک نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ نمرود کو بھی وہی زائقہ ملے اور ابراہیم کو بھی وہی زائقہ ملے ایسا ہو نہیں سکتا کہ موسیٰ کو بھی وہی زائقہ ملے اور فیرون کو بھی وہی زائقہ ملے یہ بھی ممکن نہیں کہ کربلا کے میدان میں فوج حسینی کو بھی موت کا زائقہ ہو جو کہ فوج حشتیہ کا ہو کیونکہ یہ جسٹس کے خلاف ہے اور جب دنیاوی حیثیت سے ذائقہ الگ الگ ہیں وہ موت تو اللہ کی راہ میں آئی اس کا ذائقہ جناب قاسم نے بیان کر دیا یہاں پر میں کہوں گا کہ تاریخ شاہد ہے کہ نمرود کی موت کس طرح سے ہوئی یزید کی موت کس طرح سے ہوئی فیرون کی موت کس طرح سے ہوئی اور اس کے برعکس جو الہی پرچم کے علمبردار تھے بظاہر ان کی موت کیسے ہوئی لہذا اب میں اس کو سمپ یہ کروں کہ جب اللہ نے قرآن میں کل نفس ذائق الموت کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو جیسے میں نے کہا اس پہ تین بہت اہم پہلو اے تو یہ کہ موت آئے گی اور اس سے کسی بھی نفس کو مستخدہ نہیں قرار دیا گیا اور تیسری بات یہ کہ موت کا ایک ذائقہ ہے اور وہ ذائقہ اس بات پر منصر کرے گا کہ انسان نے وہ نفس نے وہ انسان نے وہ زندگی بھیج دی سب کچھ کر دیا پھر اس کے بعد اس نے انسانوں کو آزادی دے دی کہ تم چاہے راہ شکر اختیار کرو یا چاہے راہ کفر اختیار کرو لیکن جب ہم موت دیں گے تو پھر وہاں سے شروع ہو جائے گا کہ وزایتے سے کہ جب تم یہ دنیا چھوڑ کے جانے لگو گے تو پہلا جو پہلا قدم ہوگا وہ ہوگا زائد الموت اور وہاں سے شروع ہوگی وہ سرزنش یا وہ ستائش جس طرح سے تم نے دنیا میں اپنی زندگی بتائی تو عمل جو انسان کا ہے وہ اس بات اس کا اطلاق ہوگا کہ اس کی موت کیسے ہوگی اب میں اب اس سے میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں کیا ساری موت ایک جیسی ہوگی یا موت کا مفہوم الگ الگ ہوگا اللہ نے یہ بات تو قرآن میں کہہ دی کہ کل نفس ذائق الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن پھر اسی قرآن میں اپنے چند بندوں کے لیے اللہ نے تنبیح کر دی سورہ عمران آیت نمبر 169 اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جنہوں نے میری راہ میں جو قتل کر دیے گئے انہیں ہرگز ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ گمان بھی نہ کر یعنی ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن اسی پروردگار عالم نے ہماری سوچ پر پہرہ بیٹھال دیا کہ بظاہر کچھ لوگوں پر موت تو آئے گی لیکن تم ان کو موت نہ سمجھ نہ بلکہ گمان بھی نہ کر نہ اور اس کے آگے بڑھ کے کیا کہا کہ وہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں یعنی پہلے تو کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گئے جزا کل اللہ وہ انہیں ہرگز ہرگز مردانہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا مردانہ 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 پھر اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں کہ وَلَا تَحْزَبُنَّا الَّذِينَا قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْا اَيَّا اِنْدَا رَبِّهِم يُرْزَقُون اب اللہ نے موت اور زندگی کے کچھ اور پہلو اجادر کر دیئے یعنی جو بات اللہ نے شروع کی تھی ایک طرف تو جنرل رول بنا دیا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو موت تو سب پر آئے گی لیکن کچھ لوگوں کی موت کو موت نہیں دلنا اور پھر کہا کہ وہ زندہ ہیں اور زندگی کی دلیل کیا دی زندگی کی دلیل یہ دی کہ یعنی وہ اپنے رب سے حزت پا رہے ہیں یعنی اللہ نے ایک بات اور واضح کر دی کہ دنیاوی حیثیت سے جب حرکت قبل بند ہو گئی جب سانسیں بند ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو گلوکوز کی بودل چڑی ہوتی ہو بند کر دیا جاتا جو دوائیں دی جا رہی ہوتی ہو بند کر دیا جاتا کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کو موت آ حیثیت سے بھی اس آئے کریمہ میں سمجھا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں مردان سمجھنا وہ زندہ ہے اور زندہ اس لیے ہے اس کی دلیل یہ دی کہ وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں یعنی دنیا حیثیت سے موت نے جس رشتے کو منقطع کر دیا تھا رزق کو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ رزق کا رشتہ ان کے لیے منقطع نہیں ہے بلکہ وہ جاری ہے اور وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں تو اللہ نے زندگی اور موت کے بیچ جو ایک دیفائننگ مومنٹ تھا اس کو بھی سمجھا دیا کہ اول تو سب کو موت آئے اور زندگی کی دلیل یہ دی گئی کہ وہ اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں اب دیکھئے میں ایک بات اور دو مرک کے لیے کہ یہاں تک تو بات اللہ نے کہی کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یعنی یہاں تو ایک خاص گروپ ہے جنہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا یعنی وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو لہٰذا ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کی موت ہو گئی قتل کر دیے گئے لہٰذا اللہ نے انہیں ایک دائمی زندگی دے دی اب اللہ نے اور وضاحت کی اس سے آگے لیکن میں بتدری چل رہا ہوں جنرل رون سب کو موت جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ زندگی کی دلیل رزق مل رہا ہے اب اللہ نے اس کو اور وسط دی سور حجر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت جو ہے یہاں معنی ہجرت جگہ سے دنسی جگہ کے نہیں بلکہ وہ لوگ جو برائی سے اچھائی کی طرف آتے ہیں باطل سے حق کی طرف آتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بنائے گئے قانون کے مطابق اپنی زندگی پسر کرتے ہیں اللہ نے جس چیز کے لئے یہ بھی ہجرت ہے تو اللہ سورہ حجر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور اس عالم میں وہ قتل کر دیے جائے یا ان کو موت آ جائے وقتلو وماتو تو یہ قرآن میں جو اللہ استعمال کیا گیا یا قتل کر دیے جائے یا موت آ جائے یعنی اب اللہ نے اس کو اور وسط دے دی زندگی کو کہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف قتل کر دیے جائیں گے اللہ کی راہ میں صرف انہی کے لئے زندگی ہے بلکہ اس 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 بریکٹ کو اور اللہ نے وسیع کر دیا کہ اب آپ کو اگر موت بھی آتی ہے جو نائچرل موت ہے کہا ہے کہ اللہ انہیں رزق عطا کر رہا ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب اور ان کا رب ان کو رزق حسن دے رہا ہے یعنی بہترین رزق دے رہا ہے یہاں سپر ریٹیو دیگری اللہ نے کہا تو اب دیکھ سورہ حجر اب یہ اللہ نے غصت دے دی تو اب بات یہ ہے کہ قتل تک معاملہ پتا تھا کہ بھائی شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے لہٰذا انہیں اللہ نے ایک دائمی زندگی دے دی لیکن یہاں پر اللہ نے کہا کہ جو راہ خدا میں جنہیں موت آگئی نیچرل ڈیتھ آیا وہ بھی زندہ ہیں بلکہ ان کو تو اللہ رزق حسن دے رہا ہے یعنی بہترین رزق دے رہا ہے یہاں پر بھی زندگی کا میور رزق ہے یعنی اگر رزق جاری ہے تو زندگی جاری ہے یعنی رزق موت کے بعد بھی کچھ لوگوں کو رزق جاری رہے گا اور جگر رزق جاری ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں ازروع قرآن اور اللہ کا یہی حکم ہے اور اللہ کا یہ حکم نہیں اب وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کی راہ میں موت آگئی بظاہر یہ وہ لوگ ہیں اور عقل کو بھی یہی بات آتی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجا تو اللہ نے کچھ قانون بتائے حادی بھیجے شعور دیا اچھے اور برے کی تمیز دی اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بھئی یہ sets of rules ہیں اگر تم اس قانون جو ہم نے تمہارا ہی فائدہ ہے اور جس چیز کے لیے ہم نے منا کیا ہے بظاہر تمہیں لگے گا کہ اس میں بہت آرائش ہے لیکن تمہیں اس انقصان ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے یہ ہمارا خالقی جانتا ہے یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کوئی چیز جب ایجاد کرتا ہے کوئی سائنٹس تو وہی جانتا ہے کہ اس کی کیا میریٹس ہیں جب اللہ نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے تو وہی مان لینا چاہیے کیونکہ خالق کہہ رہا ہے جس نے ہمیں بنایا تو اللہ اتنی بات تو کہہ رہا تھا کہ میرے بنائے ہوئے قانون پر تم چلتے رہو جس چیز کو ہم نے منع کر دیا اس سے استناب کرو جس چیز کو ہم نے تمہارے اجازت دے دی وہ تمہرے لیے تو وہ زندگی جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے حساب سے چل رہی ہے ظاہر بات ہے کہ وہ راہ الہی ہے اللہ اسی کے دبات کہ رہا ہے جو لو مر گئے وہ بھی زندہ ہیں ان کو بھی موت نہیں اور اسی قانون کے حساب سے چونکہ ان کو رزق حسن مل رہا ہے بہتر حسن مل رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا کئی انسانوں کو کسی خاص مقصد خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا بہت سارے لوگوں کو دنیا میں کچھ خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا ان کی کامیابی اور ناکامیابی اس بات پر منصر کرتی ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا آیا انہوں نے اس کام کو انجام دیا یا نہیں یا بات آئنسٹائن کو اللہ نے law of motion کے لیے بھیجا تھا اگر آئنسٹائن نے law of motion کی جان کی ہوتی تو اس کی ناکامیابی اور اسی طرح سے جب اگر ریلیجن پرمائیں تو دیکھئے خدیر خم کے موقع پر اللہ نے کہا کہ آپ وہ کہہ دیجئے جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اگر آپ نے یہ نہ کیا تو جیسے کہ آپ نے کوئی کام دیا ہی نہیں یعنی اللہ جس کام کے لیے جس کو بھیجتا ہے اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا انظر یہ ہے کہ وہ کام اس نے انجام دے دیا یا نہیں دیا غدیر خم میں اگر ولایت علی کا اعلان نہیں ہوتا تو وہ ناکامیابی دی اسی طرح سے عام عام انسان کی میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں جب جبرائیل نے آکے رسول کو کہا کہ آپ کا یہ نواسہ کربلا میں تین دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں قتل کر دیا جائے گا اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جناب فاطمہ زہرہ نے پوچھا کہ بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے اور رسول نے جب یہ بتایا کہ ابھی ابھی جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس نواسے کو کربلا کے ریگزاروں میں تین دن کے بھوک پیاس میں قتل کر دیا جائے گا میں اہل و آیال کے تو جناب فاطمہ زہرہ نے ایک ہی سوال کیا تھا کہ بابا جب ایسا وقت آئے گا تو کیا آپ ہوں گے کیا میں ہوں گی کیا علی ہوں گے کیا حسن ہوں گے تو جب رسول نے کہ بیٹی جب ایسا وقت آئے گا تو نہ تم ہوگی نہ ہم ہوگے نہ علی ہوگے نہ حسن ہوگے تو جناب فاطمہ نے بڑے قرب کے عالم میں ایک سوال کیا تھا کہ بابا پھر میرے لال کو روئے گا اللہ اکتر اللہ اکتر اللہ نے فورا جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اور جناب فاطمہ کی دلچوئی کے لئے یہ پیغام بھیجا کہ آپ خمزدہ نہ ہو اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ آپ کے لال پر آنسو بہائے گا جس کے جوان ان کے جوانوں پر روئیں گے جن کے جن کی عورتیں ان کے عورتوں پر زن پر روئیں گی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا مجھے اب یہاں پر کہنے دیجئے کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے ہر انسان کو ہر گروہ کو ہر قوم کو کسی خات مقصد کے لئے پیدا کیا اور اس انڈیویجول کی اس قوم کی اس گروپ کی اس دنیا میں کامیابی اور ناکامیابی اس بات پر منظر ہے کہ اللہ نے جس چیز کے لئے اس کو پیدا کیا ہے اس نے وہ کام انجام دیا کے نہیں دیا تو وہ اللہ کے راہ میں کامل ہے کامیاب ہے اور سورہ حجر کے مطابق اگر اللہ کے کام میں وہ کامیاب ہے جس مقصد کے لئے اس کو بھیجا گیا تھا اگر اس نے وہ کام انجام دے دیا تو پھر اگر بظاہر اس پر موت آ بھی گئی تو اللہ نے کہہ دیا اسے اس کو مردہ نہ کہنا وہ زندہ ہے بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ باقیوں کے لئے رزق کہا ہے ان کے لئے کہا رزق حسن دیں گے یعنی بہترین رزق دیں گے لہذا یہ جو شہیدان کربلا کے ماتندار ہیں جو سوگواران ہیں یہ اپنی وجہ خلقت جس وجہ سے ان کی خلقت ہوئی ہے یہ دنیا میں وہ کام انجام دے رہے ہیں اور اسی کام کے انجام دینے میں اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تو بظاہر موت ہے لیکن اللہ کے نزدی کو دائمی زندگی ہے اور اللہ ان کو ریوارٹ کے مطابق رزق حسن دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات تو اب تسلسل دیکھئے بات ہر نفس کے موت سے شروع ہوئی پھر ان پر آئی جو اللہ کی راستے میں جن کو بہت آگئی یہ سب زندہ ہیں اللہ کے نزدی اور رزق پار ہیں اب یہاں پر میں ایک بات اور کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے تو ڈر کیا ہے جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ ڈر کی وضاحت کرتے ہیں کہ ڈر کیوں ہوتی ہے جو ماہر نفسیات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ fear of unknown یعنی ہر وہ چیز جس سے انسان واقف نہیں ہے اس سے وہ ڈرتا ہے آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں کبھی گئی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے لوگ ہیں ہیں جو خلق کیا ہے محبان اہل بایت کا اسے موت سے کیوں نے ڈر لگتا باقیوں شاید پتہ نہ ہو کہ موت کے بعد کیا ہو گا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم حالت نظام ہوں گے تو بالین پر علی آ جائیں گے ہمیں یہ پتہ ہے کہ موت آگئی تو راستے میں فاطمہ زہرہ مل جائیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب مجھے خبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو حسین آ جائیں گے ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب خبر میں سوال و جواب کی منزل آئے گی تو علی آ جائیں گے ہمیں یہ پتہ ہے کہ برزق کے مقام میں جوار معصومین مل سرات مستقیم پر میری ہونگی پکڑ کے وہ راستہ کروس ہو جائے گا ہمیں پتہ ہے کہ امام حسن دروازہ جنت پر ہوں گے ہمیں جنت مل جائے گی جب ہمیں اتنا سارا کچھ پتہ ہے تو ہمیں موت سے کس بات کا ڈر لہذا اس قوم کو موت سے ڈر نہیں ہے اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آج مرہوم کی مجلس ہے ان کی آخری کلمات کیا تھے ان کی بیٹی شاید سن رہی ہوں گی نشی نشاد فاطمہ چونکہ وہی اسپتال جا رہی تھی ملنے کے لیے آئیس ٹیو میں اور جو آخری ان سے کلمات ہوئے ہیں وہ بہوشی کی عالم میں اور جو اس کے بعد پھر بلکل کوہ میں چلے گئے لیکن آخری بات کیا تھی جو نشی نے ہم کو بتائی اسی دن بتائی کہ آخری بات جو نے یہ کہی کہ دکھو اب موت نزدیک ہے اور میں جانا چاہتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے نشی وہاں موجود ہیں کہ ان کے چہرے پر اعتمیلان تھا گرب نہیں تھا اس پوری الالت کی ایام میں جب انہوں نے یہ بات کہی آخری کہ میری نوات نزدیک ہے اور میں جانا چاہتا ہوں تو ایک سکون کی کیفیت تی چہرے پر اور یہ سکون وہی سکون ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہونا ہے اور جب ہمیں سب کچھ پتہ ہے تو پھر ڈرک آئے جانے والا ہر محبان ایلی بیت جو جا رہا ہوتا ہے اس دنیا سے اسے موت کا خوف نہیں ہوتا جانتا ہے کیونکہ فیئر آف انون اس کے پاس نہیں ہے وہ جانتا ہے آگے کیا ہے تو وہ تو اپنی منزل ٹیک کر لیتا ہے لیکن اب دیکھئے جو عیز و اقارب ہیں ان کو لیکن یہاں پر بھی دیکھئے اسی کربلا نے آگے بڑھ کے وہاں بھی ہماری مدد کی کہ جانے والا چاہے ہم سے جتنا بھی قریب ہو چاہے وہ میرا باپ ہو ماں ہو کوئی بھی ہو محب ہو دوست ہو جانے کا ایک گرب ہوتا ہے ایک غم ہوتا ہے لیکن وہاں پر بھی کربلا آگے آ کر کہ میرا ہاتھ تھانگ دیتی ہے بیش بیش جانے والا جا رہا تھا تم تو تھے عیز و تاری تو ہیں یہاں پر ان کے خود وں کفن تو دیے جائیں گے لیکن کربلا کی طرف تو دیکھو جو جگر بندے رسول نے اپنی زبان چسائی ہو جس کو رسول نے اپنے کندے پر بیٹھا کے ناقا بنے ہو جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو تقلیق کی ہے دیکھو اس کے ساتھ امت مسلمان نے کیا کر دیا اللہ ایک دو پہر میں بہتر لاشیں اٹھایا اتمام حجت تھی جہاد کیا مجھے میں ہاتھ جوڑ کر علی سے کہوں گا علی مولا آپ آپ کا جہاد اتنی مشکلات میں کبھی نہیں ہوا جو حسائل نے جہاد کیا بے بے شیف بے شیف اور اب دیکھئے ہم اپنے تقریر کے آخری منزل پہ 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 رہے ہیں امام حسین پر یہ تقریر ختم ہوگی کیونکہ دیکھئے بات شروع ہوئی تھی کل نفس پر کہ ہر نفس جو میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا کہ کوئی مستثنہ نہیں لیکن میں کہوں گا کہ اللہ ویدہو لا شریک ہے وہ رب العزت ہے وہ موت وحیات کا مالک ہے وہ قانون بناتا ہے تو قانون توڑ بھی سکتا ہے کیونکہ قانون توڑ لنے کا یا بدلنے کا بھی حق اسی کو ہوتا جو جب حسین جنگ کر رہے تھے اور فوج آدھا بھاگ رہی تھی اور حسین کبھی ترائی پر کبھی مہمین اور محصرہ پر جا کے کہہ رہے تھے کہ کہاں ہیں میرے احباب اور دوست کہاں ہیں علی اکبر کہاں ہیں اللہ دیکھیں کہ ایک تین دن کے پیسے کی جنگ لیکن ہوا کیا کہ وقت حسر آ گیا ندائے غیب آئی پلٹ آئے نفس مطمئن میری طرف کہ تُو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی یہی قرآن کہہ رہا ہے اب دیکھئے جو بات ہم نے شروع کی تھی کلو نفس زائد قتل موت سے اب وہاں پر یہ اپنے تکمیل کی منزل پر آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا یا ایوہتن نفس المطمئن یہ سیغہ واحد ہے ایک نفس کے لیے کہہ رہا ہے اللہ اور اس نفس کو اللہ نے یاد کیا نفس مطمئن سے اللہ نے اس نفس مطمئن کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا بات ہے والکہ اللہ نے کہا ار جی الہ رب کا پلکا پلکا اپنی مرضی سے ہوتا ہے موت اپنی مرضی سے نہیں ہوتی موت کسی انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن جو نفس مطمئن تھا وہ پلٹ رہی تھی پلٹ مفہومی بتا رہا ہے کہ موت نہیں ہے یہ پلٹ آیا جا رہا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کرکٹ کے میدان سے اس کی تشبیح دیا کرتا ہوں ایک ہوتا آؤٹ ہو گیا کیچ ہو گیا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا لیکن جب کسی بیکسمن نے اپنا کام انجام دے دیا ہوتا ہے اور وہ کام کر چکا ہوتا ہے تم کسی نے آؤٹ نہیں کیا ہے لیکن تم واپس آجاؤ اللہ نے حسین کے لیے یہی استعمال کیا تم نے اپنا کام انجام دے دیا تمہاری نہیں ختم ہو گئی تمہیں آؤٹ نہیں کیا گیا تم واپس آجاؤ جا دلیل ہے سوان اللہ اور پھر جیسے ہی اللہ نے یہ نداء آئی آسمان سے کہ پلٹا ہے نفس مطمئن میری طرف کہ تو مجھ سے راضی ہو میں تجھ سے راضی یہ اللہ کی حسین کی تہیں یہ محبت تھی جس ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے پر کام کر رہی ہوتی اللہ نے یہ کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی مطلب اپنے رضا کے ساتھ ساتھ حسین کی بھی رضا کبھی یہ اللہ کا حسین کے تہیں ایک محبت کی دلیل تھی جس کے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا حسین نے یہ آواز سنی اور میں تلوار رکھی اب جو پپرا ہوا تو مجمع تھا وہ واپس آیا کوئی تلوار چلا رہا تھا کوئی نیزے چلا رہا تھا حتی کہ جو دور تھے وہ پتھر مار رہے تھے یہاں حسین حسین کے جسم پر اتنے زخم تھے اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ زیارت نائیہ میں ہمارا آپ کا امام کہتا ہے کہ سلام ہو جد پر جو کہ زمین پر تھا زین پر تھا کیونکہ حسین کا لاشا مولق تھا وہ تیروں تیروں پر مولق تھا زمین لاشا اللہ کہ سکتا تھا کہ یہ نفس مطمئن ہے یہ وہ شخص ہے جس کا ایک سجدے کے لیے اللہ نے یہ ساری کربلا رجی گئی حسین کو ابھی وہ سجدہ عدا کرنا ہے حسین نے اپنی ہیڑی چھوٹی کا زور لگایا جتنی ان میں انرڈی تھی اس کو یجا کر کے تجدے اپنے سر کو سجدہ سجدہ ریز کیا اور پشت سے یہ پشت نے نکل گیا اور اس کے بعد وہ سجدہ عدا کیا حسین نے اور وہ سجدہ آخر دیکھ کے جب اس میدان میں تمام انبیاء موجود تھے سارے لوگ موجود تھے اور ان سب کے ساتھ ساتھ تبلیز بھی موجود تھا اور اس کا تاریخ ساتھ جملہ جو حدیث قدسی میں آیا کہ اس نے وہ سجدہ آخر حسین کا دیکھ کر اللہ کی طرف مقاتل ہوا اور اس نے ایک ہی لفظ کہا پروردگار عالم اگر اس سجدے کو دکھا دیا ہوتا تو اس سجدے سلطہ آخر حسین کا وہ سجدہ عدا ہو گیا اور حسین تو پش قتل کر دیا گیا زمین کربلا ہلنے لگی سیاہ آنیا چلنے لگی جناب زین عبدہ دوڑ کے جو 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 زین اللہ دین کے خیمے میں آئی گا بیٹے کو جگایا بیٹا قیامت آگئی یہ زمین کربلا ہل کے رہی ہے یہ آنیا کیوں چل رہی ہے جناب زین اللہ دین نے کہ یہ خیمے کا پردہ ہکایا اور ایک چھوڑ برپا ہو گیا جناب زین اللہ دین نے کہ اور اس طرح سے وہ حسین نے اپنے بات تفنی کو عدا کر دی اس مجلس کو خبول فرما اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان سب کے ہر مشکلات کو حل کر جو بیمار ہیں شفاعت پر بدگار عالم ایک صورة فاتحہ سید قاضی موسیم سے سید قاسی موسیم کے لیے جزا جزا اللہ انہیں نے کربلا کے حوالے سے جناب قاسم علیہ السلام اس قول کی روشنی میں اپنی عباد آگے بڑھائی کہ انہیں نے فرمایا کہ جناب قاسم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حق پر موت آئے تو وہ شہد سے زیادہ شیری مزید فرمایا انہیں کہ تلخ زائقہ ان باطل پرستوں کا محسوس ہوتا ہوگا اور وہ تلخ زائقہ محسوس فرمائیں گے ایک بہت تقابلی دونوں آیتوں کو دونوں قیمتی آیتوں کو دلیل کی شرگ شکل میں انہوں نے پیش فرمایا ایک بہترین دلیل پیش کی اور ان دونوں آیتوں کا تقابلی جائزہ پیش کیا ہونے نے اور آکے چل کے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ناصر بھائی نے کہ موت سے انہی کو خوف ہوتا ہے جو بے خبر ہوتے ہیں آگے کی آخرت کی زندگی سے بے خبر ہوتے ہیں موت کا خوف انہی کو ہوتا ہے لیکن جو آخرت کی زندگی سے واقف ہوتے ہیں انہیں ہرگز موت کا خوف نہیں ہوتا ہے اور فمایہ کہ جب دم نکلنے کو ہوتا ہے تو علی تشریف لاتے ہیں قبر میں امام تشریف لاتے ہیں جناب سیدہ سہارا دیتی ہیں پھر ایسے افراد کو موت کا کیوں کا خوف ہو سکتا ہے انہی نے جو ان کی تقریر کا حاصل تھا وہ یہ تھا کہ انہی نے کہا کہ واحد کا سیغہ افتعمال ہے اور یہ آیت امام حسین الاسلام پہ بالکل کھری اترتی ہے اور انہی نے فرمایا کہ وہاں پہ موت کا ذکر نہیں کیا اللہ نے کہ اے نفس مطمئن تو میری طرف پلٹا اور پھر وہ جملے جو امام کے لیے سند کی شکل میں کہ تو مجھ سے راتی میں تجھ سے راتی ایک بہترین بات کہی انہی نے کہ کربلا میں اُس اندامی حالت میں ابلیس بھی تھا اس نے اللہ سے کہا یہ انوکی بات ناصر بھائی نے کہی اللہ سے کہا کہ اگر پروردگار تو یہ سجدہ دکھلا دیتا مجھے تو پھر میں اس سجد سے انکار نہیں کرتا مسائد فضائل سے لے کے مسائد تک کا ایک خوبصورت سفر ناصر بھائی نے دائے کیا اور یقیناً میں نے جیسے بتایا تھا کہ ناصر بھائی کی تقریر ہوتی ہے وہ تحقیقی ہوتی ہے اور اسلامی فلسفر پر منحصر ہوتی ہے اور اپنے مثال پہ وہ دور حاضر کے نشیب و فراد سے جوڑتے ہیں جیسے انگو نے کہا کہ ایک کرکٹ کے میدان میں ایک آدمی جو آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایک وہ جو کامیابی حاصل کرتا ہے تو میدان سے واپس ہوتا ہے ایک بہترین دلیل پیش فرمائی رابع ناصر علی صاحب نے یہ ان کی بہترین اور مفہوم اور محسس سے بھری ہوئی تقریر تابع فراموش ہے حضرات میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا اور میں چاہتا ہوں کہ چند اشار پیش کر دوں جو مرہوم ہمارے ساتھ کربلا کے بلندیوں کے سفر میں رہے ہیں اور یہ مجھے شرف حاصل ہے اس لئے سید قاظم حسین کو سامنے رکھتے چار مصر ملادف ہماریے سامنے آبی کوئی کہتا ہے ملی تددیر سے صرف پانچ سے چار مولانا مصوف کو آواز دینے پہلے چار پانچ اشار جو تازیتی ہیں پیش کرتا ہوں اس کے بعد مولانا تاٹا سے آلی جناب مولانا خطیب اہل بیت جناب صادق علی رزی صاحب جو بھی پور سیوان کے ہیں تاٹا سے جڑیں گے اور اس کے بعد ایک بہترین نوحہ خان ایک بہترین ترنوح کے مالک جناب شبی گوپال پوری صاحب نوحہ پیش فرمائیں چار پانچ اشار جلدی پیش کرتا ہوں کیونکہ اب دامن وقت میں بنجائش نہیں ہے اس لئے تازیتی ہیں چونکہ اس لئے میں پیش کی دیتا ہوں کام آگے کوئی کہتا ہے ملی تدوی سے اور کوئی کہتا ہے یہ حاصل ہوئی تقدیر سے سید تازیم حسین بلا اللہ سید تازیم حسین اس کی قسمت نجم کی گردش سے کو سو دور تھی نام بھی کامل ہوا اس شخص کا شبی سو 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 اللہ اس کی قسمت نجم کی گردش سے کو سو دور تھی نام بھی کامل ہوا اس شخص کا شبی سی اہل یا بچے تڑپتے ہی رہیں گے عمر بھر اہل یا بچے تڑپتے ہی رہیں گے عمر بھر رب تھا جس کا یہاں پہ عابد دل کی سے کامیابی موف کامیابی 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 موسیقی 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 جزاکاللہ جزاکاللہ حفظ کامیابی کتنے چندت میں مکام تجھے کو ملے شابی سے کتنے شیر اور میں ناصر بھائی کی اس پوری تحقیر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شیر پیش کرتا ہوں ایک ازادار کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اسے پہلے یہ شیر تشنگی میں تین حملے کر کے سرور نے کہا تشنگی میں تین حملے کر کے سرور نے کہا بھشمنوں میرا لہو ہے فاطمہ سرور 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 میرا لہو ہے اب جس شیر کے لیے تمہیب کا شیر سنا ہے وہ شیر میں یہ پیش کرتا ہوں بیٹا مرہوم کا کیا کہتا ہے بیٹی کیا کہتی ہے اہلیہ کیا کہتے ہیں کمامی سوگواران کیا کہتے ہیں دنیا نرویے گی کدھی آنکھ نہیں سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ صبح جلت پوچھتی ہے جے شبید آشور سے صبح جلت پوچھتی ہے جے شبید آشور سے جے بتا خرکا ہے کتنا فاصلہ شابی سے جے بتا میں اپنے انہی اشار سے استقبال کرتا ہوں اور خطیبہ سلامت رکھیں جناب سادی بھائی سلامت رکھیں جناب سادی بھائی کی تقریریں اسلامی فلسفیات سماجیات ثقافتی اور دور حاضر کے نشیب و فراز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ان کی تقریر ہوتی ہے جو بہت ہی میسے سے بھیری ہوتی ہے میں معدد مانا گزارش کرتا ہوں خطیبہ اہل بیت آلی جناب سادیق علی ریزی صاحب ملازف ہمائیہ آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی بیان سے تمامی مومنین اور تمامی ناظرین کو ملازف ہمائیہ جناب سادیق علی صاحب جناب سادیق علی صاحب میری بات سن رہے ہیں میری آواز سن رہے ہیں تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سادیق علی صاحب رہا بھی میں نے جو سادیق علی صاحب کو سنا ہے مصلت پر ان کی تصوریں سنی ہیں ایک ایسا ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والے جس مہدی صاحب جس صاحب لواز العزان جناب مولانا راحت حسین صاحب قبلہ اور خود آپ ایک بڑے باپ کے لڑکے جناب خلیل ابباد صاحب کے سابزادے لیجئے جناب سادیق علی صاحب کو ان کا نورانی بیان ملاتا فمائیے بسم اللہ اللہ بہت بہت شکریہ مولا آپ کو سلامت رکھیں سامین سے گزاری شہ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے مرہوم سید قاظم حسین ابن سید قاسم حسین صاحب اللہ مولا آپ ملتا ہے من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و لا اقبت للمتقین و الجنة للمتعین و نار للاسین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین و افضل الاولین و الاخرین و خیر المبشرین و المنزرین باعث رحمتا للعالمین المخاوت ببتاها و یاسین سیدنا و نبینا و تبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اولیه الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد طال اللہ تبارک و تعالی فی کتابهم مبین و هو افسق العائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو نفس زائقت الموت صلوات بجے محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد میرے حضرانے عزیز ایک مومن عزادار ظاہر آل محمد کے عیسیٰ علی محمد کی مجلس ہے خدا ان کے درجات کو بلند کرے ابھی آپ نے اسی آیت قریمہ کے ظاہر میں بہت مکمل اور بہترین تقریر سامات فرمائی بس اسے سیسلے کو حصول سواب کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ دنیا پانی ہے اور جو اس دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے جیسا کہ خطیبے ممبر سرونی بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال برف کی طرح سے جائے یہی وہ ایک واحد ٹاپک ہے جس کے اوپر کوئی ڈیفرنس نہیں اب یہ اللہ گلگ انٹرپیٹیشن ہے کہ موت کے بات کیا ہے ناصر بھائی سے سنا کہ انٹرپیٹیشن دنیا ہے اس نے یہ کہا کہ بہت یہ جو لائف ملی ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی کرونا کار میں تول بھی کم ہے جو بھی زندگی آپ کو میری ہے بس یہی ہے تو اس لیے جتنا انجوائے کر سکتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر لیئے کہ جس کے بعد کچھ نہیں یہ یہ نظریہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اسے سب کچھ نہیں سمجھو بلکہ یہ دنیا منزل امتحان ہے تم کسی اور جگہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو جس طرح ایگزامنیشن ہال میں بچہ جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے اس کا ایگزام لیا جاتا اس کو کوئی پوزیشن دینا ہے کسی منزل پر پہنچانا تو دین آواز دے رہی ہے کہ تمہاری یہ جو زندگی ہے یہ ختم نہیں ہے بلکہ تمہاری یہ زندگی تم کو پیدا کیا ہے باقی رہنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے موت اور حیات موت اور حیات کو پیدا کیا کیوں پیدا کیا ہے لیب لیکم ایوکم حسن عملہ تک کہ ہم یہ دیکھیں کہ تمہیں سے اچھا کام درکت کون ہماری طرف پر لکھتا سب جائر ہے کہ جو سائنس کا جو نظیریہ آیا ایٹم کے ٹوٹنے کے بعد جو یہ کہتے ہیں کہ نولیج ایکسپوزن ہوا تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ انسانی سفر کے تین سٹیج ہے ایک تیولوجیکل سٹیج ہے کہ بس خدا ہے ایک وہ یہ کہتے ہیں تیولوجیکل سٹیج ہے دوسرا بولتا ہے میٹا فیزیکل سٹیج کہ اس میں وہ دارک ایج کی بات تو ہے مذہبی صورت میں یہ دنیاوی لوگوں کا خیار لیکن اس میں کچھ دنیاوی بات کو بھی وہ ایکسپ کرتے ہیں تو یہ میٹا فیزیکل سٹیج ہے اور تیسرا سٹیج جو ابھی کی سنچوری ہے ٹوئنٹی فائنس سنچوری وہ بولتا ہے کہ یہ پوزیٹیو سٹیج کہ اب اس میں نولیج ایکسپورزن ہو چکا ہے ایٹم بھی ٹوٹ چکا ہے انسان کو حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ بارش کیوں ہوتی ہے انسان کو پتہ چل گیا کہ یہ چکر دنیا کیوں لگا رہی ہے تو لہٰذا اب یہ پوزیٹیو سٹیج اب اس میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کا خیال ہے جو مذہب کے خلاف لیکن یاد رکھئے کہ مذہب انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا مذہب انسان انسان کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ تم فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ تم بقا کے لیے پیدا کیے جیسا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے چار چیز کا ہونا ضروری ایک بہترین مکان ہو گوڈ پیلیشل ہاؤس ہو اس کے پاس دوسرا اس کے پاس ایک اچھی سواری تیسرا اس کے پاس اچھا لباس ہو اور چوتھا اس کے پاس پر نور چراغ ہو سبحان اللہ نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن میرے پاس کوئی بڑا گھر نہیں ہے تو مولا نے کہا کہ اس حدیث کا باطن بھی ہے اچھے گھر سے مراد تم میں ٹولرنس کیپسٹی ہو تمہارا سبر اس منزل کمال پر ہو کہ تم دنیا کی مشقتوں کو برداشت کر سکے تم میں یہ صلاحیت ہو سکے کہ تم حق و باطن کو پہچان سکو اور اچھی سواری سے مراد عقل ہے یہ عقل کا چراغ ہے جو روشن کیا گیا ہے یہی ہے کہ جس کے وجہ سے یہ ڈیفرنس ورنہ جانور اور انسان میں یہی تو فرق کا بہترین سواری سے مراد شرم و حیاء اور پور نور چراغ سے مراد نولج ہے علم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان منزل کمال پہ پہنچتا تو مام تم یہ فرمار رہے ہیں کہ یہ جو زندگی تو مہاری ہے اس میں تم اللہ سکتے ہیں کہ موت کا ذائقہ موت کا مزہ تو ذائر کھانا بہت لذیذ بنا لیکن یہ کھانا اسے اچھا معلوم ہوگا جو سہت مند ہے جو بیمار ہے خدا نقاستہ آج کل کہ یہ جو مرض کی بواہ ہے اگر اس میں مبترہ ہو گیا تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا تو اب کھانے کا قصور نہیں ہے کھانا بہت اچھا لیکن یہ چونکہ بیمار ہے لہذا کھانا وہی ہے لیکن جو اچھا ہے صحت مند ہے اس کے لیے کھانے کا ٹیسٹ ہے اور جو بیمار ہے اس کے لیے کھانے کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے بس یاد رکھئے کہ دین نے بتایا ہے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے جنہ رہبر بنا کے بھیجا ہے اگر ان کے بتائے ہوئے اصول پر زندگی جو بغز علی کی بیماری میں مفتلا ہیں ان کے لیے موت کروی ہے اور جن کے دل میں محبت علی ہے ان کے لیے موت ایسے ہی ہے مرنہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کشپو نکل جائے محمد و آل محمد محمد مقصد زندگی کو سمجھ نا انسان اس دنیا میں آیا زندگی میں اسے کچھ پانا کچھ بچانا جس طرف سے ایک بزنس مین ہوتا بزنس کی قسم ہے ایک بزنس وہ ہے کہ ٹین تھاؤزن لگایا لیکن ٹین تھاؤزن کا ٹین تھاؤزن ڈوب گیا ختم ہو گیا یہ لاؤس کا بزنس ہوا دوسرا بزنس ہوا کہ نہ پروفیٹ ہوا نہ لاؤس ہوا بڑی محنت کی لیکن جہاں پتے جتنا خرش کیا تھا بس وہیں پر رہا اور ایک بزنس وہ ہے جس نے دس لگایا تو سو پایا تو ہر آدمی کہے گا سکسیس فول بزنس مین وہ ہے جس نے دس لگایا سو پایا تو اب یاد رکھئے کہ یہ تجارت ہے مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے اس سے کم پسودہ نہیں کرنا معلوم ہوا کہ مومن جو پیدا کیا گیا ہے آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے نفس کی قیمت جنت ہے اگر زندگی کو دنیا میں یوں ہی گزار دیا ختم پہ دیا تو لاز ہے اور اگر اس زندگی میں اس دنیا میں وہ کچھ نہیں کیا کہ کچھ کرنا نہیں ہے ہمیں تو یہ رہبانیت کی زندگی ہوگی لا رہبانیت فیل اسلام کہ اگر یہ سوچے کہ ہمیں مر ہی جانا ہے تو کیوں ہم احنت کرے کیوں کرے کیوں کرے خاموشی سے کسی خلاب زندگی مزار ہو رہبانیت عام کو قبول نہیں یسی رو فیل آرز کہ گھوم پھیرو مومن کی علامت کیا بتائی ہے یوسف فکرون فی خلق سما وات مومن وہ ہے جو زمین و آسمان کی بناوٹ پر غور کرتا یعنی کہ مومن صرف مسلح عبابدت پر نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کی بناوٹ یعنی جو سائنس دا کرتے ہیں وہ کام نورج کے بیسیس پر مومن سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تو یاد رکھئے کہ یہ دوسرے عدیان ہوں گے جنہوں نے سارے مسئلے پر دار کے بعد آج جو انلائٹن ہے جا یا تو کہتے وہ باتیں جو تھی ان کی حقیقت کھل گئی آپ جانتے ہیں کہ چرچ والوں نے کتنا ظلم کیا یہ لیڈیو کی خطہ کیا صرف اس نے یہی کہا تھا کہ یہ زمین چکر لگا رہی ہے یہ ارث روٹیٹ کر رہا ہے تو وہاں بھی حضور جن بھومی کا معاملہ تھا عیسائی پادری نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا کہ یہ زمین مقدس ہے کہ جہاں عیسی پیدا ہوئے ہیں یہ زمین کسی اور پلانٹر کا چکر لگائے لہذا کہا کہ نہیں اسے کیسی سزا دی گئی تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو چرچ والوں نے جو بھی سائنس کی بات کرتا تھا اس پر کتنا ظلم کیا لیکن اس کے برخلاف قرآن کو دیکھئے جب تشویح دی ہے تو کہا ہے زمین کے مثال گہوارے سے دی ہے کہ جس طرح سے گہوارہ گردش کرتا ہے اس کے بعد بھی سونے والے بچے کے لئے سکون کا باعث بنتا ہے اسی طرح یہ زمین گھوم رہی ہے چکر کٹ رہی ہے سوال اللہ سکون کا باعث بلی تو معلوم گا کہ اسلام نے بتایا کہ تم اپنی پوزیشن کو سمجھو کہ آخر تمہارے زندگی کا مقصد کیا ہے انسان یہیں پہ آکے دھوکہ کھایا یا تو جب اسے کسی بھی آرگنائزیشن میں جب ایک اپوائنٹ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا ایک پوسٹ اسے دی جاتی تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے جاننا ہے ہم کس اہذے پر بحال کیے گئے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہم کو کیا کرنا ہے اب اگر فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایک میڈل لیول کیا مینجر کے پوسٹ پر آیا ایک مثال دے رہا ہوں اور اب اس کے بعد وہ چلا مینجنگ ڈائریکٹر کے کمرے میں چلا گیا اتفاق سے مینجنگ ڈائریکٹر صاحب تھے نہیں سگریٹی بھی کچھ نہیں بول سکا وہ جا کے ان کے کرسی پر بیٹ دے کہ آج فرس ڈیو جوائن ہے ہم آئے ہیں آنے کے بعد اس کرسی پر بیٹ تو وہ بتائیے کہ اس کا اگر فرض کیجئے کہ ایک دن تو رحم کیا گیا اس کے اوپر چڑھو بھائی مسٹیک اس کو پتا نہیں تھا کہ ایم ڈی کی کرسی پر جا بیٹ گیا اب دوسرے دن جو آیا حضور تو اس نے جسٹر کو لے لیا اور سارے ٹیبول اور کرسی کو جھاڑنا شروع کر آج وہاں بھی اس کو بخشا نہیں جائے گا اس کو یہ کہا جائے گا اس لئے اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے کل یہ وہاں بیٹھ لیے کیا کرنا ہے نیچے والوں کے لیے کیا کرنا ہے تو یاد رکھئے کہ اگر اس نے اپنی پوزیشن کو نہیں سمجھا تو اگر اس کے برخلاف ایک دوسرا منیجر ہے جو آ رہا تو سمجھ رہا ہے کیا ہائیرار کی کیا ہے سب سے اوپر سے نیچے تک ہمارے اوپر کتنے لوگ ہیں اگر وہ ایسا کرے گا ہے انسان تم اپنے وجود کو سمجھو مقصد زندگی کو سمجھو انسان نے اس عقل کا استعمال نہیں کیا جسے امام سادق فرما رہے ہیں کہ مومن کی پہچان ہے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان جب اکڑا تو اتنا اوپر چلا گیا کہ انا رب کم العلا کہ دیا فیرون نمرود بن گیا شداد بن گیا اور جب انسان گرا تو اتنا گر گیا کہ جانوروں کی پرستش کرنے لگا ایسا آئیڈیل چاہیے تھا دین نے بتایا کہ جو بتائے کہ تمہاری پوزیشن کیا ہے کہ جب بندوں کے سامنے آیا کائنات کے سامنے آیا تو اس کمال کی حیثیت سے آیا کہ درخ سجدہ ریز ہو رہے ہیں ہاتھوں پر سنگریز کلمہ پڑھ رہے ہیں ساری کائنات پر حکومت ہے تو عالم یہ ہے کہ سر رکھا کہ سلمان کہتے ہے کہ پتہ نہیں علی زندہ ہے یا مردہ ہے کیا بات دعا یہ ہے تم اپنی پوزیشن کو سمجھو امام حسین دعا الفہ میں فرماتے ہیں اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا دیا پھر مولا فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کر دیتے ہیں اگر کسی نے اپنے دوست کے لیے اپنے سوبارڈینیٹ کی خوشی کے لیے اپنے بوس کو ناراض کر دیا تو یاد رکھئے کہ پھر اس کی سرویس زیادہ چل نہیں پائے گی اس لیے کہ بوس ناراض ہو گیا مولا فرما رہے ہیں دعا عرفہ میں کہ کتنے وہ نادان ہیں کہ جو بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے چوتھے امام اپنی دعا میں فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں تیرے آگے ہاتھ پھیلانے سے روک رہی ایک تو یہ کہ جو دوز ہمیں کرنا چاہیے تھا جو تُو نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا چاہیے تھا یہ دعا صحیح سے کاملہ یہ معصوم ہمارے لیے پیش کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے کہ مانگا کیسے جائے دعا ان کی زندگی کامیاب زندگی یہ ان کی آئیڈیل اور نامونہ ہمارے واسطے بنائے علامہ مہدودی پڑوسی ملک میں ایک مدرسے میں انسپیکشن کے لیے گئے اور دیکھئے کہ جو آل محمد کی صیرت پر مومن ہوتا ہے جو عقل کا استعمال کرتا جس کے پاس حیاء کا لباس ہوتا ہے جس کے پاس عقل کی روشنی ہوتی ہے جس کے پاس علم ہوتا وہ مقصد زندگی سمجھ جاتا پھر ان کو بھی پہچان لیتا ہے کہ جو عیز معلم آئی تا علامہ مہدودی مدرسے میں انسپیکشن کر رہے ہیں بہت بڑا نام اور کرتے کرتے ایک بچے نے ان سے سوال کرتی کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ اس وقت خدا کیا کر رہا آپ مولانا کہے ہوں کہ بڑے عالم ہے مدرسے کے انسپیکشن میں جا رہے ہیں اور بچے سوال کر رہا ہے کہ خدا کیا کر رہا ہے اور بچہ بھی کوئی اور نہیں تھا غلام میسر خدرت ہے آس پاس کے روک بولنے لگے بچے نے کہا کہ اگر اجازت تو میں بتاؤ کہ خدا وہی آیت پڑھی کیا کہ وہ کام کر رہا کہ وہ اور اس کے ملائکہ درو دیل رہے بچے لکھنے لگے تیزیں خود لائیں ملائیں لگے لگے چھو نے چھو تھے امام کہ بلورتگار تین چیزیں روک رہیں تیرے آگے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کے ایک تو یہ کہ جو نے حکم دیا جو دوسرا جس چیز سے منع کیا وہ کر دیا ہم اور تیسری چیز یہ ہے کہ تیری نعمات جو ہیں جو تیری گفٹ ہیں ادنا گفٹ ابھی اس کرونا پیریٹ میں پتا چل گئی کہ ایک آکسیجن کے لئے انسان کتنا تڑپ کتنے لوگ تڑپ تڑپ کے مر گئے جن کے پاس پیسہ نہیں تحتیمت نہیں تھی وسائل نہیں تھی لوجسٹک پرابرنس سائے سب آپ کے پیش نظر تو اس کی ایک ایک کرم اس کی ایک ایک نعمت کا انسان شمار نہیں کر سکتا تو اب مولا فرماتے ہیں کہ جو حکم دیا اس پہ عمل نہیں کیا جس سے روکا تھا اس پہ روکے نہیں تیری نعمتوں کا شکر عدا نہیں کیا یہ تین چیزیں ہیں صحیح کاملا مولا فرماتے جو روک رہی ہیں تیرے آگے آنے سے تیرے دعا کر لیکن ایک چیز ہے جو مجھے تیرے قریب کر رہی ہے وہ تیرا رحم ہے تیرا کرم اور یاد رکھئے کہ جو اس کا ہو جاتا اس کا ہو جاتا ہے وہ پھر بے خوف ہو جاتا فیرون کا دربار ہے جو میں نے کہا کہ وقت کا خدا بنا بیٹھا اب وہ صاحب جو دربار میں آئے ابھی تک وہ بارگیننگ کر رہے تھے کہ ہم کو کتنا صاحب اب تک یہ کہ رہے تھے کہ ہمیں کیا دیا جائے گا بارگیننگ کر رہے تھے لیکن ظاہر ہے کہ صاحب کمال تھے کمال تھا ان کے پاس بھی جب انہوں نے دیکھا کہ جناب موسیٰ نے اپنا ازدہا پھیکا اپنا آسا پھیکا وہ ازدہا بن گیا سب کو نگل گیا تو اس کمال کو دیکھنے کے بعد چونکہ صاحب کمال تھے تو کلک کر گیا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے یہ خدا نہیں ہے موسیٰ کا خدا ہی اصل خدا تو اب تک موسیٰ کی طرف نہیں تھے فیرون کی طرف سے مگر جیسے ہی کمال دیکھا عقل کا استعمال کیا ظلمت سے نور کی طرف آئے باطر سے حق کی طرف سے آئے اندھیرے سے اجالے کی طرف آئے تو سب سجدہ ریز ہو گئے اور جب فیرون نے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے اور ٹھٹن کیا کہ ہم تمہیں سزا دیں گے دائنہ ہاتھ کٹیں گے بایا پیر کٹیں گے تو سب نے یہی جواب دیا کہ تیرا جو چیشہ ہے تو کر لے اس لیے کہ اب ہم حق کی طرف پلٹ چکے ہیں معلوم ہوا کہ جو حق پغام سن ہو جاتا ہے جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے وہ بے خوف ہو جاتا اور یاد رکھ کہ کہ قرآن نے اس کلمے کو بھی لکھ دیا آمنا بے رب آلمین ساہیروں نے کہا کہ ہم آلمین کے رب ایمان لے آئے پھر دربار میں کہہ دیا کہ نو فیر ہم اللہ کے رب آلمین کے رب ایمان لے آئے یہی خاموش ہو جاتے لیکن ساہیر آگے کہہ رہے ہیں رب موسیٰ کافی تھا کہ آلمین کے رب ایمان لے آئے رب موسیٰ کہہ دیتے کافی تھا یہ رب سے حارون کیوں آگے بڑھایا آج ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کلمے میں علیون ولی اللہ کا اضافہ کہاں سے لائے تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کلمہ قرآن ہی ہے قرآن سے پوچھو ساہیروں نے کہا آمنا بے رب موسیٰ و حارون دل چاہتا ہے کہوں ساہیروں صرف موسیٰ کیوں نہیں کہا حارون کا لفظ کیوں لیا عجب نہیں ساہیر آواز دیں گے نادان کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کے ساتھ ساتھ وسیع نبی کا بھی نام نلی آجائے سروات بھیجے محمد و آل محمد جزاک اللہ سبحان اللہ تو یہ بے خوف علی کی محبت چنگ سفین almost two months more than two months چلی دارمیا عورت لیکن دیکھئے کہ جو حق پہ ہوتی جو علی والے ہوتے ہیں وہ کتنے بے خوف ہوتے ہیں اب یہ آپ نے سنا یہ مرہوم ظاہر کا مرتبہ اور یسور سے پوچھا گیا کہ بہترین انسان کی ریفنیشن کیا ہے تو آپ نے کہا خیر ناس من ین پون ناس بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ پچھ ظاہر خود ہمارے ناصر بھائی ماشاء اللہ زاکر بھی میری والدہ خود بیان کرتی کہ جب زیارت میں تھے تو آپ کو پورا خیال تھا میری زہی ماں کا خود والدہ نے آنے کے بعد تذکرہ کیا کہ خود ہماری ٹرولی لے کے ناصر بابو چلتے تھے ہماری بہنے نا زائروں کی مدد کرنا اور یہی صفت خود زائر آئے انہوں نے کہا کسی کو پانی پہنچا رہے ہیں کسی کی ٹرولی لے رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اس طرح کا کام ایک تو خود زائر کی حیثیت سے جانا اور اس کے بعد جو دوسرے زائر ہیں ان کی مدد کرنا تو اب یہ تو سونے پر سہاگا ہو گیا تو یہی وہ اخلاق ہے جس کی تعلیم اسلام نے دیا کہ جس کا مومن نے ثبوت دیا دنیا میں جانے کے بعد اور چوتے امام نے جو فرمایا کہ وہ کون سی کوائلٹیز ہے جو ہونا چاہیے علم بھی تھا خیاب بھی تھی عقل بھی تھی ایک پوسٹ پر رہے ایک کنبے کو سبھالا اور پورا خانوادہ ماشاءاللہ مذہبی دین اور دنیا یہی دونوں چیز کہ اگر انسان دونوں چیز کو لے کے چلے اس لیے کہ یہ چاند دن زندگی ہے جو مولا بعد ہو جائے گی مولا نے جو وسیعت کی آخری وسیعت نے کی جو دار میں آگے تذکرہ کرو کہ وہ امیر شام آیا حج کرنے آیا اس کو لوگوں نے کہا کہ وہ دارمیا ہو جانیا بھی آئی ہوئی کہا کون کہیں کہ وہ جو جنگ میں یہ مولا کے طرف سے رجز پڑھا کرتی تھی اور لوگوں کو تیار کرتی تھی آمادہ کرتی کہ بھئے آپ لڑو علی حق پہ کہا اچھا ملاقات اس نے خواہی ضائعی کی کہ علی کے کنیز سے میں ملنا چاہتی ہوں یہی ڈیفرنس بتا دے رہا ہے کہ حق کیا ہے وہ باطل کیا جو اللہ اور علی والے ہو جاتے ہیں پھر وہ دنیا کے شاہوں کو اپنی نظر میں نہیں لگاتے میسیج گیا کہ بائی ملنا چاہتے دعا سلام ہوا اس کے بعد امیر شام نے پچھا کہ بہت تم ہی ہو جو جنگ بے شک میں ہی ہوں تو اس پر اس نے کہا کہ اچھا علی کے کچھ اپنے مولا کے کچھ پورے حج کا موسم ختم ہو جائے گا مگر میرے مولا کے فضائل ختم نہیں ہوں گے بتا دیا کہ میرا مولا کتنا پا کم آ کہ اچھا ایک کوئی فضیلت بیان کرتے تو اس پر دارمیان نے کہا کہ میرا مولا وہ تھا کہ جسے منصب نے نہیں بدلا علی جیسے پہلے تھے منصب پانے کے بعد تھے یہ تم دیکھو بال والے جن کے ویلیو بہت زیادہ تھی اس زمانے میں دیا گیا اس کے بعد وہ کہتی وہ کہتا کہ اچھا یہ بتاؤ لینے کے پہلے کہا کہ یاد رکھو یہ گفت تو ہم ایکسیپٹ کریں گے لیکن میری نظر میں تو تو ہے میرا مولا مولا یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ برائیب دے ہم کو خرید سکتا تو اس پہ امیر شام نے کہا کہ یہ دیتے تو اس کا جواب دارمیان نے دیا کہ ایک سکھا بھی علی نہ دیتے اس لیے کہ یہ بیت الماء غریبوں کو تقسیم کرتے تھے لوگوں کو خریدنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے نہیں سکتا ہے اگر سچی علی کے دل میں محبت حضی سمی یہ ملتا ہے کہ قبر میں مومن جاتا چاروں طرف سے چار نور آتے ایک نور کہتا ہے کہ میں نماز ہوں ایک کہتا کہ روزہ ہوں ایک کہتا ہے کہ حج ہوں ایک کہ خمس زکاعت جو تم نے دیا چاروں ایک نور ایسا ہے جو درمیان سینے سے نکلتا ہے اور یہ نور ایسا ہوتا ہے کہ سب نور پر اس کی روشنی حاوی ہو جاتی ہے تو دوسرے انوار پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ مرہوم کے دل میں جو محبت علی تھی یہ محبت کا نور ہے اگر یہ نور نہ ہوتا تو یہ ہے محبت علی کہ مرنے والوں کو خبر میں روشنی عطا فرماتی امان سادق ایک آدمی نے پوچھا کہ مولا بہت ڈر لگتا ہے موت سے تو آپ نے کہا کہ زیارت آشورہ پڑھا کرو کہ مولا خبر میں جس ہمیں ڈر لگتا ہے مولا نے کہ تم زیارت آشورہ پڑھا کرو کہ مولا زیارت آشورہ کا اس سے کیا لنک ہے آپ نے کہ زیارت آشورہ میں تم نہیں پڑھتے اللہ ہمارز ارزق شفاعت الحسین یوم البرود اس دن حسین ابن علی کی شفاعت ہمیں یصیب ہو کہ جس میں اتارا جاؤں تو اگر تم زیارت آشورہ پڑھو گے تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی ایک عالم نے دکھا بہت سے واقعات ہیں کہ انسان جو گناہگار تھا لیکن ایک رات میں جو خواب میں دیکھا تو بہترین لباس میں کہ کون سا عمل تھا جس نے تجھے اس مومنہ قبرستان میں دفن ہوئی ہے رات مولا حسین آئے اس کی قبر میں مولا حسین کے قدم کی برکت یہ ہے کہ آس پاس کے جتنے مرنے والے تھے سب کے گناہ معاف کر دیئے تو یہ ہے کامل انسان کی زندگی ایک مومن دنیا سے چلا گئے لیکن یاد رکھئے کہ وہ تذکرہ سن کے خوش ہوتا تھا آج ان کے جواز تو مومن کو زندگی ایسی گزار نی ہے جو مولا علی کی ضربت لگنے کے بعد مولا علی نے کہی جس میں امام حسن امام حسین بنی عبد المطلب اور ہم سب کے لیے یہ قیامت تک کے لیے مولا کی بی کہ ایک مومن کو جو مولا کا ازادار ہے اس کو اس گل پر عمل کرنا اور یاد رکھئے یہ بھی ایک اعلان ہے دنیا والوں کے لیے کہ وسیع کے مرتبے کو سمجھے تو نبی کا مرتبہ سمجھ میں آئے زخمی علی ہیں وسیع بیان کر رہے مکمل وسیع ہے جو پورا ایک ٹکومنٹ ہے زندگی گزارنے کے لیے کہ جب وسیع کا بستل بیماری پر ضربت لگنے کے بعد خوش و حواظ درست رکھتا ہے تو نبی حلقے سے بخار میں ماذ اللہ ہی زیان کیسے بک سکتا ہے علی کو سمجھو تب نبی سمجھ میں آئے گا آپ فرماتے ہیں کہ تقوی بھائی مولا سے پوچھا کہ دو کنٹرو ورسی ہے ایک تو یہ ہے کہ بھائی زندگی کیسے گزاریں کیا اس میں زندگی دنیا والے ہو جائیں یا دنیا کو چھوڑ کے ہم بس اللہ اللہ کرتے رہیں تو مولا نے ایک جملہ میں کہا دنیا کا کام ایسے کرو جیسے ہمیشہ رہنا ہے مرنے کے لیے یوں تیار رہو جیسے کل مر جانا یعنی جملے میں بتا دیا کہ دنیا کا کام یوں کرو یعنی جو بھی کام کرو تو دماغ میں یہ نہیں رہے کہ آئی 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 جو بھی کام کرو تو سینسیریٹی کے ساتھ پرفیکشن کے ساتھ کرو لیکن ہر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ رہے کہ آئی 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 کام ایسے کرو کہ جیسے ہمیشہ رہنا مرنے کے لیے یوں تیار رہو جیسے کل مر جانا اور جسم اور روح کے تقابل کو بھی مولا نے بتایا کہ جسم کی سواری جیسی روح کی ایک کار اسی کاؤس پر اچھی ہے جبکہ آگیا کہ جہاں دو ہی آپشن ہے یا تو کار کو بچائیں اگر کار کو بچائیں تو ہم ہلاک ہو یا دروازہ کھول کے ہم اتر جائیں بچ جائیں کار چلی جائے تو ہر اقل مند کہے گا کہ کار کو جانے دو اگر تم زندہ رہوگے تو بہت سی کار خرید سکتے ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ جسم کی مثال جسم کی مثال جسم کی مثال ہے اور روح کی مثال سواری جیسے جسم کی مثال سواری جیسے روح کی مثال سوار جیسے ہے جس طرح سواری سے زیادہ سوار امپورٹنٹ ہوتا اسی طرح جسم سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے روح کو شادمان کرنے کے لیے روح کے پلیزر کے لیے کہ روح کو تو پلیزر ملے لیکن یہ روح جسم کو پلیزر ملے لیکن یہ روح غلیز ہو جائے تو لہذا کہا دین ہے دنیا بھی ہے جسم کا بھی سامان ہے روح کا بھی سامان ہے مولا نے کہا اپنے گل میں کہ تقوی الہی اختیار کرو جو کام کرو سواب کے لیے کرو جو کام کرو تم سواب کے لیے کرو اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اپنے نیبر کا خیار رکھو آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں کو ایگزسٹنس نہیں ہے آپ کو ایگزسٹنس دیکھئے کہ مولا علی جو آخری وسیعت کر رہے ہیں اس میں یہ ویل میں لکھ رہے ہیں کہ اپنے نیبر کا خیار رکھو اس میں انڈکشن نہیں ہے کہ مسلم ہو مومن ہو پانچ وقت کا نمازی ہو آپ ویل پڑھ لیجیے نیجور بلاغ میں انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے کہ پڑوسی کا خیار رکھو اس کا متد کہ جو بھی آپ کا پڑوسی ہے آپ اس کا خیار رکھیں یہ ہے مولا کی تعلیم آخری دل اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز کے بارے میں متوجہ کر مولا کر نماز کی فکر اپنے پر کر لو ساری دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ کر لہٰذا تم اس کا خیار کرو پھر مولا کہتے ہیں قرآن کی طرف سے ہوشیار رہو ایسا نہ ہو کہ دوسرے ایکسل کر جائیں آگے بڑھ جائیں تم پیشے رہ جاؤ کاش کہ دنیا آج سرونی خطیب ممبر سرونی کے اس ویل پر ایڈریس کرتی اور اس پر عمل کرتی تو یاد رکھئے سائنس دانوں کی فیرست میں مسلمان سب سے آگے ہوتے اس لیے کہ قرآن میں سب کچھ ہے جس طرح سے کمپیوٹر ہے کافی کمپیوٹر ہے جاہل انسان ایک نادان انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس پر گیم تو کھیل سکتا ہے اور کچھ نہیں کھل سکتا اسے قرآن کو بھی لے لیا جائے تو آج مسلمان کا پوزیشن الگ ہوتا آج تو جوز ہم سے بہت آگے نوبل پرائز وینر آپ دیکھئے کہ اس نے مسلم کی پرسنٹیش کیا ہے جوز کی پرسنٹیش کیا ہے جب کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت کم ہے اور ابھی آپ نے دیکھا قرآن کے بارے میں خدا سے رہتے رہنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم کو پیچھے چھوڑتے ایکسل کر جائے آگے بڑھ جائے پھر مولا کہتے ہے اپنی لاسٹ وی لائے کہ اپنے زبان سے اپنے مار سے اپنے جان کے ذریعے سے تم راہ خدا میں جہاد کرتے رہنا مومن مجاہد ہوتا اور سب سے لاسٹ مولا فرمات ایسا نہ ہو امیر مومنین قتل کر دئیے گئے اور تم سب کو مار نا شروع کر دو کہ سردار مارا گیا نہیں ایک تلوار لگی ہے ہمارے سر پر اس کو بھی ایک ہی ضربت اور ایسا نہ ہو گئے بنی مجد ابن عبد المطرب تم اس ریونج میں سب کو مارنا شروع کر دو مولا آخر وقت میں بتا دنیا سمجھے کہ اسلام ٹولرنس کا مذہب ہے علی کا جو صحیح جانشین ہے وہ بتا رہا جاتے جاتے راست ویل میں کہ دیکھو وائلنس نہیں ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسیس گاندھی کا اسیس ینیشن ہوا اس زمانے میں ہم لندن میں پٹت تھے لیٹس میں اس زمانے میں نہ موبائل تھا نہ فون تھا اتنا صبح کے وقت جب ہم کالج گئے جب کالج میں گئے تو دیکھا کہ جسے ساتھی ہیں سب انگریز وغیرہ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ جب پلاس ختم ہوا تو ہمیں بتا نہیں تھا انہوں نے چلا اس کے واجہ کامن روم میں گئے تو ٹھیکی دیکھا تو اس کے بعد پتا چلا تو ہم نے اپنے والد بتایا کہ اب اسی ایسی خبر سننے میں آئی تو والد مرہوم نے کہا ہاں ہم سنا اور ٹی وی پر ہم دیکھ میری میری شہادت کے بعد تم تلوار لے کے نکل چلو اور سب کو مارنا شروع کر دو گئے بس ایک جس نے ظلم کیا اسے سزا دی جائے اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ بنی عبد المطلی قیامت تک کے لیے وسیعت ہے کہ یاد رکھو کہ دشمن کے کبھی ہاتھ اور پیر کو نہ کٹنا اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ ایک کچھ تابی ہو تو اس کے بھی ہاتھ اور پیر نہ کٹے جائیں بس حضور میں اپنی منزل پہ آ گیا میں کہوں گا یا علی آپ کی آخری وسیعت ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو نجیس العین جانور ہے اس کے بھی ہاتھ اور پیر نہ کٹے جائیں یا علی آپ کے بات کیا ہونے والا ہے یا علی آپ کو تو بہت خیال تھا کہ گھر میں پلنے والی بتوں کا خیال کیا جائے بیٹیوں سے کہا کہ بیٹیوں دیکھو گے اگر تم دانے اور پانی کا احتمام کر سکتی ہو تو انہیں رکھنا یہ کہ سکینہ پیاسی ہو بھوکی ہے اے مولا آپ نے منع کیا ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ جانور کے بھی ہاتھوں پہ نہ کٹے جائیں آگے دیکھئے کہ کربلا میں کس طرح سے لاشوں کو پامال کیا گیا ہاں یہ تازیت کے لیے مجلس کی گئی ہے خدا مرہوم کے درجات کو بلند کرے بیٹی کے لیے یہی کافی ہے کہ آخری وقت میں تم تھے تم نے دیکھا کہ باپ کا جنا دم نکلا باپ کو غسل دیا گیا ظاہر باپ کو کفن بھی ملا ظاہر باپ کو قبر بھی ملی آج ظاہر باپ کی مجلس بھی ہو رہی ہے لیکن یاد کرو بی بی سکینہ کے مسائد کو وہ سکینہ کہ جو باپ کے سینے پر سوتی تھی اس سکینہ کا عالم یہ ہے کہ باپ کا پامان لاشا دیکھ رہی ہے ہاں آج اس کورونا پیریڈ میں ہر شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب میت ہو جاتی ہے تو پوٹو کال کے ساتھ یا سو پیس کے ساتھ لوگ شرکت کرتے ہیں جو شرکت نہیں کر پاتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سننے میں آتا ہے کہ ایک مومن گزر گیا ہم قبرستان نہ جا سکے ہم شریک نہ ہو سکے ہم گھر پر تازیت ادا نہ دے سکے آج ایک مومن اگر دنیا سے گزرتا ہے کوئی قبرستان نہیں جا سکتا میت کو کادہ نہیں دے سکتا ہے تو اسے بڑا ستنہ ہوتا ہے اس کے آنکھوں میں آسو آجاتے ہیں میں کہوں گا حسین پر رونے والو آ کے کربلا میں دیکھو جب کسی گھر میں میت ہو جاتی ہے تو بچوں کو لاشوں کے پاس سے الگ کر دیا جاتا ہے اندھیرے میں میت کو نہیں رکھا جاتا ہے قرآن کی کوئی تراوت کرتا ہے اگر میت کو کسی وجہ سے رات میں روکا جاتا ہے تو کمرے کو تاریخ چھوڑا نہیں جاتا ہے شما روشن ہوتی ہے لوگ مہلے والے آ کے قرآن پڑھتے ہیں ہائے ہاں چاہنے والی بیٹی ہے جسے شم کے تماشے سے تازیت دی گئی اے ازادار جب جناب زینب نے پوچھا ہے اے سکینہ ارے تو نے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا کہ کہ باب کا لاشا ہے لاشے کی پہچان یا تو جلے باس سے ہوتی ہے یا سر سے ہوتی ہے اے سکینہ میرے بھائی کے نہ جسم پہ لباس ہے نہ جسم پسر ہے بی بی نے کہا اے بی بی امہ جب خیام میں آگ لگ گئی میں بابا بابا کہتے باہر نکل آئی اسی بے سر لاشے سے آواز آئی الائی الائی آیا یا سو کہنا ہاں اے سکینہ کے مظالم ہاں بیٹی کے لیے تازیت باب کا مرنا یتیمی کا صدمہ ہے لیکن جب باب کا دم نکلا خوش خسمت تھی کہ موجود تھی آخری وقت لیکن سب نے بیٹی کو سہارا دیا ہوگا سب نے دلاسہ دیا ہوگا کسی نے کھانا پیش کیا ہوگا کسی پانی پلایا ہوگا لیکن آئے سکینہ کی بے کسی بس زادار چار تمہچ تعریف میں بڑے مشہور ہیں ایک تمہچ جناب ابراہیم نمرود نے جب جناب ابراہیم کو آگ پڑالا جا رہا ابراہیم حق بول رہے تھے نمرود کے غلام نے کا ایسا مارا تھا خلیل خدا طرف گئے تھے دوسرا تمہچ یوسف جب انہیں قائد کر کے لے جایا گیا تھا جب ماں کے قبرستان پکا کی قبر پر رہلی پڑھ رونے لگے گھول آم نے آگ کے پانا کے جا رہے تھے نہذا ایسا تمہچ مارا کناب یوسف گئے زہدار جب ہار اس قرقے لائیا ہے رات بھر گھر میں رکھ خدا کو دیکھا ہے بابا کو دیکھا ہے آپ پس میں لپٹ کے رونے لگے وہ ظالم جب گھمرے آیا کمرے میں آیا جب بچوں کو دیکھا تو ایسا تمہچ مارا دونوں بچے طلب گئے مگر ہاں آزادار سب سے سخت تمہچ وہ تمہچ ہے جو سکینہ کے رخ سارے پہ پڑا ہائے کربلا سے کوفا اور کوفا سے شام تک سکینہ تمہچ کھاتی رہی باب کا تذکرہ کرتی رہی یا علانت اللہ للقوم السارمین سیعلم اللہ 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 بجائے بحق محمد و علی و فاطمت والحسن والغسین و تیبین من آلم ما تفضلت بقبول توبت غفران سلسی یا ربی اللہ یا ربی اللہ یا ربی اللہ پروردگار عالم امن و امان قائم فرمان خدا و ایجا فرمان خدا و امان خدا و امان فرمان پروردگار تیرے خسائن انہوں نے زیارت کی ہے زائر وں کی خدمت کی ہے اس کی پہترین جزا پروردگار آخرت میں عطا فرمان پروردگار ان کے پسمانگار کو سبر جمیر عطا فرمان خدا حضر ناصر بھائی ہمارے جتنے ان کے عائزہ ہیں سب کو سبر جمیر عطا فرمان پروردگار یوسف زہر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیر فرمان مرحوم سیید قاضی حسین بر موزین گرام سیید نظرات ابھی آپ کے سامنے جنات سادی علی صاحب جو بہت ہی نورانی بیان سے ہم سب کو نماز رہے تھے مولانا نے کل نفس ضائق الموت اور مقت زندگی کے عنوان سے اپنی تخریر کا آغاز کیا اور جناب ناصر صاحب سے اپنی آواز آواز ملائی انہیں نے فرمایا کہ اللہ نے اس زمین کو قرآن کے حوالے سے فرمایا کہ زمین تمہارے لئے گہوارا ہے بہت عزیل و غریب اس پر روشنی ڈالی جنات سادی علی صاحب نے کہ اسی بات پر چش والوں نے گلیلیوں کو فانسی دے دی جب کہ زمین گھومتی ہے یہ کہہ دیا تھا گلیلیوں نے لیکن قرآن نے اسے ثابت کیا کہ زمین گھومتی ہے اور اسے گہوارے سے تشبیح دیتی تشبیح ہے جناب خطیب اہل بیت صادق علی صاحب نے فرمایا کہ امام اسلام نے اس ہنگامی صورت میں ایک ایسا اسٹریٹمنٹ دیا جو آنے والے کل تک روشن انہیں نے کہا فروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے پایا اسے اس نے کیا کھویا یہ زبردست بیان امام اسلام کا کہ میرے بابو جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اس نے تجھے پراموش کر دیا کھو دیا اس نے اس دنیا میں کیا پایا بہتری انداز میں جناب صادق علی صاحب نے موت و حیات مقصد زندگی اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی زندگی پر بھرپور روشنی ڈالی ایک پوری زبردست پورمانی تقدیر جناب صادق علی صاحب نے پیش کیا بزائل سے لے کے مسائل تک کا بہت ہی کامیاب سفر تائی کیا اب میں گزارش کرتا ہوں عالمی شورت نوحہ خان شاعر جناب شبی گوپال پوری سے نوحے کے کلمات پیش فرمائیں جناب شبی گوپال پوری حضرت صلاح علیکم ورحمت اللہ ان تمام سے تمام خصوصا یہ جناب قادم حسین صاحب حسین 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 Přиш حسین علیکم حسین حسین اش عز حسین 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 کھ مولانا نبی مزغر صاحب کا لکھا ہوا ہے اس نوحے کا موضوع جو ہے وہ خیدہ امام حسین کا آخری شخصہ امام حسین نے شہادت اپنا سر قلم کر آیا تو وہ شخصے کی حالت نہیں پورا حدف جو تھا مولانا حسین کا اس حجے کو بچانا تھا وہ حجے کی تیسے پورا اسلام شکا ہوا تھا اسی کو نبی مزغر صاحب نے کسی طریقے سے بنان کیا میں نوحہ بیس کرتا ہوں انچاللہ مرہوم کے لئے دہترین مرہوم کے لئے دہترینی شاہد سواب میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ آخری شجرہ آخری شجرہ آخری شجرہ آخری شجرہ آخری شجرہ جزا کرنا خدا کرنا سبحان اللہ آخری شجرہ آخری شجرہ آخری شجرہ میں زمین پر ہوں مگر جسم ہے تیروں پہ میرا میرے اللہ اتنی طاقت دے میں تیروں کو مستلح کرلوں اردو میں تیرا آخری سجدہ کرلوں میرے اللہ یہ ارمان دی پورا کرلوں اردو میں تیرا آخری سجدہ کرلوں خات لگتی ہے تو زخموں کی جلن بڑھتی ہے میں جو ہلتا ہوں تو تیروں کی چوبھن بڑھتی ہے میرے اللہ پھر بھی یہ دل کی تمنہ ہے کہ ایسا کرلوں اردو ہے نہ تیرا آخری سجدہ کرلوں میرے اللہ یہ ارمان دی پورا کرلوں اردو ہے نہ تیرا آخری سجدہ کرلوں جسم کو اپنے سمیتوں تو کروں میں سجدہ اے خدا تیروں کو کھیچوں تو کروں میں سجدہ اے خدا تیروں کو کھیچوں میں تیرا ہوں میں سجدہ میرے اللہ درد بڑھتا ہے بڑھے کانگے پورا کرلوں اردو ہے نہ تیرا آخری سجدہ کرلوں میرے اللہ اردو ہے نہ تیرا آخری سجدہ کرلوں تجھ سے اپنے لیے شابیر کو کیا مانگنا ہے جو بے قربان کیا تجھ پہ وہ سب تیرا ہے جو بے قربان کیا تجھ پہ وہ سب تیرا ہے جہدہ کیا تجھ به 은ہ می zm لااؤی سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ قربان کیا تجھ پاتھ بھی بابا کرلوں سباہ 오래 سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی سبیل آپ جواب نہیں ہے جزاک اللہ خبر تجھتا ہوتیروں پہ مولک مابود خبر تجھتا ہوتیروں پہ مولک مابود تو پڑھ لائیں ماشاءاللہ اپنا نایا تاریخ کو جسنا اسحانے مومت کیلے ہے میں اٹھنا کرلوں آرزو سے میں تیرا آخری سجدہ کرلوں کہ انہاں کی ارمان بھی پورا کرلوں آرزو ہے مہین سنے مظلوکی دہی آمین سبحان اللہ سبحان اللہ آہی نایی تیر مجھے سینے کا ہفتت ایک طریقہ ہے یہی سجدے کا ہفتت ایک طریقہ ہے یہی سجدے کا میرے اللہ آہی نایی تیر مجھے سجدہ کرلوں 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 آل آل میں سایا کرلوں عرض ہے میں تیرا آخری سجرہ کرلوں تیرے اللہ یہ علمان بھی پورا کرلوں عرض ہے میں تیرا آخری سجرہ کرلوں عرض ہے میں تیرا آخری سجرہ کرلوں اسلام علیکی آشنس الشموس اسلام علیکی آلیس النفوس اسلام علیکی آمہ سشید الزوارف کی ام الجزا اسلام علیکی آسلطان آرمالجم اسلام علیکی آبالہ سنالی جب نموسر رضا ورحمت اللہ ورکاتو اسلام علیکی آسلطان آلمان آلمان نموسو اسلام علیکی آخری فطر آلمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ